یہ ماشاءاللہ جی چھوٹے بیبی کے لیے یہ مٹی کا بنابا ہوتا کیا بولتی ہیں گھڑماتچو گھڑماتچو ہے جی یہ بچوں کے لیے جی پیارے بہن بھائیو اسلام علیکم آپ بھی سلام کر لیں اسلام علیکم کیا حال ہے بھائی وہ بھائی بول دیا ہے ویسے بولا ہے مزاق میں شوگل میں اچھا جی صبح ہو چکی ہے تو جو سسٹر فاطمہ کے لیے ہم نے بنانا ہے دلیا بزار سے دلیا لے کر آتے ہیں اور بچوں کو سب کو ناشتہ کرا دیا ہے اور وہاں پہ سامنے محمد پیارے بھائیو کرو سلوٹ مارو ماشاءاللہ علیکم سلام کرو ماشاءاللہ ٹھیک ہو نا چلیں جی کام کے بات کرتے ہیں اور سامنے دادہ بھو وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں اور جا کے دلیا لے آتا ہوں اور پیسیوی کالی میرچ ہے اس کو جو سسٹر کو دلیا وغیرہ دینا ہے وہ دیتے ہیں آپ جو گھر کا کام ہے چھوٹا موٹا وہ کر لو میں اتنے ہو آتا ہوں ہاں جی میں جلدی جلدی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں پھر آپ وہ لے آؤ دلیا میں رکھتے ہیں پکنے کے لیے جیسے وہ گلے کا پھر پک بھی جائے گا ہم لے جائیں گے چلیں ٹھیک ہو گیا میں جاتا ہوں ذرا کام کی صورتحال بھی دیکھتا ہوں اپنے کافی دن ہو گئی اسی تین چار دنوں کی کام پہ بھی نہیں گیا چلو جھلک دیکھاتا ہوں جا کے اور وہ دلیا اور وہ بھی دے جاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتا چکن کی یکھنی ہوتی ہے یا کیمے کی یکھنی ہوتی ہے لیکن بھاڑی کے لیے جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتا چکن کی بھی ہوتی ہے کیمے کی بھی ہوتی ہے گوشت کی بھی ہوتی ہے چکن کی جو ہوتی ہے نا اس کی یکھنی بولتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ نے چکن کہا دیا لیکن مجھے آپ ڈانٹ پڑھواتے ہو ہر جگہ نہیں کیونکہ ہمیں جو ڈاکٹر نے نے کہا ہم نے تو وہ ہی دینا نا وہ کہتے ہیں بھاڑی چکن بھاڑی کے لیے نا بھضول ہے بھاڑی جو طاقت وہ رہا ہے کیمے چھوٹا گوشت ہے اور بڑا گوشت ہے میں جو بات کروں اس کا جواب نہیں دے رہی اوپلٹا سیدھا بول رہی ہے میں کیمے کوئی یکھنی تو نہیں بولتے نہیں کیونکہ ہم نے اس میں ہلکا ہرکا شوربہ کر کے اس کی یعنی کی کس کی غلطی ہے بتاؤ میری غلطی ہے کہ آپ لوگوں کی ہے کیونکہ میں تو ہوسپیٹر میں تھی نا سکرہ سسٹر نے بنایا اچھا یہ بات تو ہے بلکل چلو اس سے نہیں بڑھتے ہیں مجھے پھر ڈانٹ پڑھواتے ہوتے ہو چلو چلو کوئی نا بھائی بھائی ایک ڈانٹیں بھی ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک ڈانٹ میرے ہوتے وہ پیار سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ یکھنی نہیں ہے یکھنی چکن کی ہوتی ہے چلو کوئی بات نہیں کام جو کرنے کر لو کرنے میں نے تو کر لیا چیارے بہن بھائیو جو سسٹر کی دلیا تھا وہ ہو گیا ہے تیار تو اب ڈالتے ہیں ڈبے میں لے کر چلتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی سارا ہو گیا ہے ماشاءاللہ ہمارا دلیا ہو چکا ہے تیار اب یہ تو کھا کر پتا چلے گا کہ شکریہ نے کیسا بنایا ہے بھی کئی بنایا ہوگا نا نمک کالی میچے میں نے ڈالیا تھوڑی سی ہلتی اور لسن میں نے ڈالیا چلیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ڈالیں بسم اللہ پڑھ کر اور یہ لے کر چلتے ہیں سسٹر کے پاس ہو گیا اپنا سارا دینا یا کچھ رکھنا بھی ہے نہیں وہ بھی صرف سسٹر کے لیے لے کر جانا ہے نا تھوڑا سا وہ لے جائیں گے نا اگر بچوں نے بھی کھانا آیا کھا لیں گے تو پہ بھر لیتی ہوں نا چل ٹھیک ہے شکریہ ہو چکی ہے تیار اب جا رہے ہیں سسٹر کے گھر اور ہمارے میمان بھی چوکازم سے جو ہماری رابیہ سسٹر ہیں ان کی ساسوما پہنچ چکی ہیں میرا بھی پتہ کرنے کے لیے آئی تھی اور سسٹر کی بھی خیریہ دریافت کرنے کے لیے اور مامی جی ٹھیک ہے آپ تب یہ ٹھیک ہے نا چلیں اب چلیں چلو 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 اوکے جی تو پہنچ چکے ہیں سسٹر کے گھر پر اور شکریہ میڈم جو ہے بیبی کو جی وہ نے لیا ہے سغرا نے پیارے بہن بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بیبی کا فیس دکھائیں تو ازان دینی ہے ازان دینے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو بیبی کا فیس دکھائیں گے شام والی ویڈیو میں شام والی ویڈیو میں انشاءاللہ دکھا دیں گے بیبی کا جو فیس ہے کیا بولتے ہیں فیس ہی ہوتا ہے نا تو انشاءاللہ شام والی ویڈیو میں آپ کو دکھا دیں گے آزان دینی ہے اور سامنے ہی دیکھتے ہیں یہ کون بیٹھا ہے اسلام علیکم چاچا عبد الرحمن ٹھیک ہے سارا پوتر شہریت ہے کی کر دے پہو بس موہ دھو رہی تھی موہ آتی دھونے بس اور یہ برطن کون دھوئے گا وہ اندر کی چھوٹے گا اچھا چلیں برطن دھولیں اور جو کام ہے گھر کا کر لیتے ہیں اور آپ کے ممحان بھی آ گئے ہیں اور اور بھی آ رہے ہیں طبیعت کا خیریت کا پوچھنے آپ کی مممہ کی ٹھیک ہے چلو کر لو جو کام جل جل کرنا دلیا جی آ چکا ہے سیسٹر کے گھر پر کیا ہوا گرم ہے گرم ہے تو خیال کرنا تھے نے گلے میں ہوئے ہوئے ماشاءاللہ جی دلیا بھوتی مزے کا بنا ہوا ہوگا امید کافی ہے پھیکا پھیک ہے لیکن ہم تو نہیں کھائیں گے میں بنا کے آئی ہوں بچوں کے اس میں تھوڑا سی نمک میرے چھ ڈال دیں نا پھر اور میں نے سابو داری میچے ڈالیں گے جن کو کم لگے گی وہ بیت میں پھوڑ کے کھا لیں گے چلو ٹھیک ہو گیا جی بکایا ایسے رکھ دیتی ہاں جی تین ٹائم ہے یہ وہ اب آپی کی مرضی ہے شام کو اگر آپی نے کہہ رہی تھی مرگی لیکن دیسی مرگی چلو ٹھیک ہے یہ یکھنی والا کام دیسی مرگی والا یہ ٹھیک ہے بہت زبردست ہے اب میں نے کچھلو دریا آپی کو کھلا دیتے ہیں کھا تو خدری ہے نواب کی بچی چلو ٹھیکٹوری پہ لگا باتا وہ ایسے میں نے کیا چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک کھا لیں ٹیسٹ اچھا ہے چلو ٹھیک ماشاءاللہ دیں آپی کو دیں جا کر دھونے کے لیے پانی کی ضرورت ہے موٹر چلانی ہے تو یہاں پر شکریہ جو ہے تاریں لگا رہی ہے خیال کرنا یہ نہ پھر اس کو ٹیڑا کر دینا میں بیٹا آپ خود لگانا تاریں آپ کو لگتا ہے پتا جس پہ یہ نہیں کہ گیرہ لگی بھی ہے اب نہ چلاو نلکہ اب نہ چلاو وہ موٹر چل رہی ہے نا یہ بس دیکھتے ہیں جی شکریہ سے چلتی ہے کہ نہیں چلتی مبارک مبارک شکریہ تو کابو ہو گئی ہے تو آپ نے ایسے انجان ہوتا ہے دو دفعہ وہاں بھی خراب ہوئی ہے یہاں بھی خراب ہوئی ہے تیسری دفعہ کھلی ہے موٹر انسان بھول کے لگا بھی دیتا ہے پانی جی یہ والا جو کھیتوں میں چلا جاتا ہے تو ٹینشن نہیں ہوتی تو لیکن پھر بھی بالٹی آپ کو لا کے دینی ہے جو سمان ہے تو انشاءاللہ آپ کے معنیت آئے یہ ذرا فری ہو جائیں گے نا پھر آپ کو یہ چھوٹا موٹا سمان جو ہے جس کے چیز کے لیے آئے ہیں پیسے وہ آپ کو لا کے دیں گے ٹھیک ہو گیا بیٹا اب میں جاؤں ادھر نانیوں کے گھر ہاں ہو آؤں نا وہ بلا رہے ہیں مجھے ہاں ہو آؤں پھر آجانا چلو ٹھیک پھر کھا کر چیک کر کے بتائیں کیسا بنا ہوا ہے امید ہے میں جی سر رج جوں گی شکریہ نے بہت بہترین بنایا ہے اچھا بناتی ہے نا تر ایک چمچ کھا کر چیک کر کے ٹیسٹ بتائیں نہیں لگے گی چلو ما شاء اللہ میں نے کہا اچھا نہیں بناوا تو پھر میں ساتھ ہی کیوں ساتھ ہی کھا کرنی ہے آپ نے نہیں میں پوچھتا کہ اچھا کیوں نہیں بناوا میں نے اور کیا کہنا تھا آپ کو بتایا تو جو چیز میں بناتی ہوں وہ میں ایسی تو نہیں مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ایسی ہوتے ہیں میں تجوری کا گلام لیکن نہیں جی آپ جورو کا گلام نہیں ہیں نہیں جورو ہوتا کیا ہے جو بیوی کا ہر وقت کہنا مانتا ہے اور جو اس کی ہر وقت خواہش پوری کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں جورو کا گلام میں نہیں کرتا ہے اس کا مطلب سبر خرج میں تارتا ہوں جوتا سبر کرتا ہے جب کرتا ہے جب کرو گے نا پھر میں خودے چاہے دوں گی بات کے جا آپ نے میری خواہش پوری کی نیکی خواہش پوری نہیں کی اچھا چل پھر نہیں بڑھتا ہوں گھر چل کے یہاں تو کچھ نہیں ہوتا یہاں تو سارے تیرے ہیں یہاں پہ تیرے سب کرائے پر ہے میرے یہاں پہ نہیں ہے نہیں آپ کے بھی تو ہے اچھا چل پھر ہے میں چلیا چل پھر جاؤ آپ امی کے گھر چلیں گے چلیں ٹھیک تلاش ہو رہا ہے وہ نا بھا جی نے چھٹے بچے بیبی کے لیے میٹی کے بنایا تھا سیر بٹھانے کے لیے ہاں وہ کھا ہے پوچھ میویش سے پوچھتے کدھر ہے میویش پہلیوں در مٹی کے ہوتے ہیں بڑے پیارے پیارے بنے بھی ہوتے ہیں وہ چلو دیکھ لو آپ ٹھیک ہے اچھے میری بات سنو میں جا رہا ہوں امی کے گھر ٹھیک ہے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کر لو ممہان بھی پہنچنے والے ہیں ساتھ کام کرو آ لو میں ادھر سے ہوا آتا ہوں پھر چلیں گے گھر ٹھیک ہو گیا اوکے امی کے گھر آ چکے ہیں اور یہاں پر مستری صاحب تیزی سے لگے ہوئے ہیں کام پر ہاں جی کام زبردست کرنا ہے ٹھیک ہے نا بھائی جان ٹھیک ہے بھائی کیسا جا رہا ہے کام ادھر دیکھیں صحیح جا رہا ہے کام چلیں جی ماشاءاللہ اچھی طرح حاجی صاحب جی پہرہ دے رہے ہیں اس سے بھی کام کروائے نا مستری تو سیرک بیٹھے مستری دل نہیں ماشاءاللہ مستری بھی گھر کے ہیں اور مزدور بھی گھر کے ہیں دل لگا کے کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اب امی کے پاس چلتے ہیں امی نظر نہیں آ رہی امی سے بھی تھوڑا سا حال چال لے لیتے ہیں اسلام کریں اسلام علیکم علیکم سلام تھاکو میری بیٹیوں سب خیر خریتا ہے الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں ہاں جی مبارک ہو جی ماشاءاللہ کام بقاعدگی سے شروع ہو سب بہن بیٹیوں کو سب بیٹوں کو مبارک دے دیں سب میری بیٹیاں میرے بیٹے سارو کو مبارک ہو بہت بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کر رہی ہے امی میں چائے بنائیتی موقع پہ پہنچ گیا ہوں ہاں جی بنانی ہے یا بنالی ہے بنی ہوئی ہے اچھا ہاں جی دودھ لیا تھا کس کے گھر سے اچھا چائے بنائی من کا چلو مستی مدور چائے بنالو طبیعت کا سنائے آنک کیسی ہے چوک آدم سے مہان آئے ہوئے ہیں وہ بھی آنے والے ہیں آپ کی بھابی آئی ہے اور رکی اپنا وہ کیا ہے چوک آدم والی کا نام کیا ہے رابیہ رابیہ وہ بھی آ رہی ہے وہ فاطمہ سسٹر کا پوچھنے کے لیے تو پھر وہ ادھر بھی آئیں گے آپ کے پاس تو پیارے بہن بھائیو ویڈیو ہو چکی ہے ہماری مکمل تو انشاءاللہ شام کو نیکس ویڈیو آئے گی امید ہے کہ آپ وہ بھی ویڈیو پسند کریں گے اور دیکھیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان پاک فوج دیکھنے والے سب بہن بھائی اللہ حافظ